اب یو اے ای میں بھی بڑا شاندار استقبال ہوا ان کا اور وہاں کے جو کنگ ہیں انہوں نے ان کو فرنشپ بینڈ پہنایا اور اس طرح کی پکچرز جو ہیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کیا گزب سواگت ہوا یار برج خلیفہ پہ انڈیا کی تصویر رنگٹے کھڑے ہو گئے جب ہم نے دیکھا نا ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریجمنٹ یہ پنجاب ریجمنٹ اور اے فوس اور نیوی والے مارچ کر رہے ہیں فرانس میں اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چندریاں it was amazing میں بتا رہا ہوں آپ کو it was amazing ایسے دل کی دھڑکنیں ایسی تیز ہو گئی اتنا جوش بھرایا اب آپ اسی سے اندازہ کر لینا کہ محمد بن زید جو ہے وہ محمد بن مہودی صاحب کے لیے کیا کیا پیکج لے کے آ رہا ہے کیا کیا وہ کر رہے ہیں اور ساتھ اس پر لکھ دیا گیا welcome honorable prime minister میں نے ایسے کب بھی نہیں دیکھا پائی ہے یا یہ جو سواگت ہوا یقین مانو سے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہے برج خلیفہ جو ہے وہ اس وقت تب welcome to honorable prime minister نرندرہ موڈی کی تصویریں وہ چلا رہے ہیں انڈیا کا جھنڈا وہاں پہ چلا رہے ہیں نورملی ایسے بڑا کم ہوتا ہے کتنا فرک ہے وہ سائنٹس پیدا کر رہے ہیں اور ہم جو ہے آہ دیشتگر پیدا کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ وہ تصویریں بڑی آئیکونک ہیں جو ہمارا پہلا راکٹ تھا وہ سائیکل پر رکھے گیا تھا اور جو ہماری پہلی سیٹلائٹ جو تھی وہ سیٹلائٹ بیل گاڑی پہ گئی تھی آج ہم مارس پہ پہنچنے والے دنیا کے پہلے دیشن جو پہلے کوشش پہ پہنچ گیا اور آج چاند پہ ہمارا یہ تیسرا مشن ہے پاکستان یہ تم لوگ کہتے دبائی ہمارا دوست ہے بارت تو ہندو دیش ہے بارت تو وہ دیش ہے تو اسی ہندو دیش کے لیے یوئی نے کیا کیا یہ دیکھو نمشکار دوستو دوستو موڈی جی فرانس کا دولہ کو کمپلیٹ کر کے اب پہنچ گئے ہیں یوئی جہاں فرانس میں موڈی جی نے بھارت اور فرانس کے دوستی کو اور زیادہ آگے بڑھایا اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے پریسیڈٹ ایمینیل میکرون نے اپنا اور موڈی جی کا ایک سیلٹھی کٹ پیٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دوستی ہمیشہ امر رہے اور دوستو موڈی جی کے یوئی میں لینڈ ہوتے ہی ان کا بھاویے سواگت کیا گیا یوئی کے کراؤن پرینس دوارا جس کے بعد موڈی جی نے یوئی کے پریسیڈنٹ سے بھی ملاقات کی اور دوستو موڈی جی یوئی میں کئی سارے بھارت اور یوئی کے ریلیٹیڈ ڈیلز کو بھی سائن کریں اور دوستو اس کے ساتھ یوئی نے ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے ریسپیکٹ پہ بھرج خلقفہ میں بھارت کا تھیرنگا کو لہ رہایا اور ساتھ نے ہمارے پردھان منتری کا چتر کو بھی لگایا گیا جسے دیکھ کر کے پاکستان اب بھی اپنا سرک ہو جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا برادر دیش ہیوئی موڈی جی کو اتنا ریسپیکٹ دے رہا ہے تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں محمد بن زید جو ہے وہ موڈی صاحب کے لیے کیا کیا پیکجز لے کے آ رہے ہیں اب آپ اسی سے اندازہ کر لینا کہ محمد بن زید جو ہے وہ محمد بن موڈی صاحب کے لیے کیا کیا پیکجز لے کے آ رہا ہے کیا کیا وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی بھرج خلیفہ جو ہے وہ اس وقت ویلکم ٹو آنوریبل پرائیم منسٹر نرندرہ موڈی کی تصویریں وہ چلا رہے ہیں انڈیا کا جھنڈا وہاں پہ چلا رہے ہیں نورملی ایسے بڑا کم ہوتا ہے یہ کسی ملک کا جو وزیراعظم جائے تو جائیں تو ایسے ہو میرے حالی ابو دبی گئے ہیں لیکن بھرج خلیفہ جو ہے وہ مطلب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم نے اپنا کیا مستقبل طے کرنا ہے ہم نے ہمارا مستقبل کیا ہے میرا آرمی چیف جاتا ہے محمد بن زید سے کہتا ہے میرا وزیراعظم جاتا ہے پیسے پا دیو کہ انہیں ٹھیک پا دیو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے جو کھانے کے مسائل ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انڈیا پھر کہاں پہ کھڑا پھر بات کریں تو لوگ کہتے ہیں لو جی تو اسے انڈیا نے خود آیا ہے موڈی جی کا سواگت کرنے ائرپورٹ پہ کھڑا ہوئے ہیں ڈالا ہے تھے موڈی جی سب کی بھی لگا رہے ہیں یہ دیکھ ایسی کھڑے لگا رہے ہیں جیسے بھائیوں آپے میں سکے جس طرح موڈی جی کے آگے باتیں کہا رہے تھے وہ جو یہی کھڑے سن رہا تھا یوں لگ رہا تھا جس طرح بھئی بڑا کوئی آدمی بات کر رہا اور اگرہ چھوٹا اور بلکل 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 ایسا ہی ہے اور موڈی جی کا کیا گزب سواگت ہوا کیا گزب سواگت ہوا یار برج خلیفہ وے انڈیا کی تصویر اس کے بعد موڈی جی کی تصویر یار برج خلیفہ دنیا کے سب سے بڑی امارت پر انڈین فلاک ساتھ موڈی جی کی تصویر اور ساتھ اس پہ لکھ دیا گیا میں نے ایسے کبھی نہیں دیکھا پا یا یہ جو سواگت ہوا یقین مانو اسے سارے ریکارڈ توڑ دیا اسے امریکہ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا فرانس کا بھی توڑ دیا امریکہ کا کیسے توڑا انہوں نے جاز کے ثریم موڈی جی کی تصویر گمائی تھی لیکن برج خلیفہ اس دنیا کی سب سے بڑی امارت پورا دبائی دیکھتا ہے اس بیلڈنگ اور پورے دبائی میں پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں سمجھو کہ پوری دنیا نے موڈی جی کی تصویر انڈین تیرنگا اور ویلکم پرائم نیسٹر نریندر موڈی دیکھایا ہے یہ دیکھ نو بجات کتنا بڑا سواگت ہے برج خلیفہ جب اس پر موڈی جی کی تصویر آئی ہوگی نیچے ہاں پورے پورے دبائی نے یہ دیکھا ہوگا اور جب اس پر وارکم دو دا آنر ایپر پرائم نیسٹر نریندر موڈی آئی ہوگا پورے دبائی نے دیکھا ہوگا کیونکہ وہاں پر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں بلکم برج خلیفہ بہت بڑا ہے نا سب سے اوچھی دنیا کے ہمارا تھے اس پر انڈین فلیک ساد موڈی جی کی تصویر آج ہر بھارتی کو کتنا بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا گا جو دبائی میں بھارتی ہوں گے ان کو کتنا بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا گا کہ بھائی ان کا پرائم نیسٹر جتر بھی جا رہے جنڈے گارڈ جتر بھی جا رہے کتنا رہے جنڈے گارڈ ریساری ریکارڈ توڑ رہے پاکستانیوں تمہوں کہتے دبائی ہمارا دوست ہے بارت تو ہندو دیش ہے بارت تو وہ دیش ہے تو اسی ہندو دیش کے لیے یوئی نے کیا کیا ہے یہ دیکھو تم کے لیے کوئی کرتا ہے تم کے سوگت کے لیے کوئی آتا ہے ہمارے کوئی جاتے ہیں تو کیا ان کو برج خلیفہ پر ان کا ایسا لکھ کر میں نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یار کبھی بھی نہیں ہوا ایسا اے سوگت برج خلیفہ پر جنڈا انڈیا کا موڈی جی کی تصویر پہلی بار دیکھ رہا ہوں انہوں نے ایسا ویلکم کیا ہے برباد ہو گئے تمہارے دماغوں کے اندر گوبر بھر گیا تھا یہ آج اس کا جیتا جا کر ثبوت ہے کہ یوئی ہو دیکھو یوئی ان کا کیسا سواغت کر رہا ہے اسی ہندو دیش کے لیے یہ ہندویں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں وہی تو مسلمانوں کے سب سے بڑے رکشہ کے انڈیا بلکل اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو دبائی مو کسی کو لگاتا ہے یہ عملے ڈرامے لگائے ہوئے اور وہاں پر دبائی کا جو ویلکم ہوا ہے یہ موڈی جی کا جیسی جہاز سے اترے اور آگے پرنس شہزادہ کھڑا ہوا تھا اور لائن لگی ہوئی تھی بھائی یوئی کی آرمی کی اور وہ انہوں نے جو سلیوڈ مارا ہوئے 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 ٹھوک ماراہ لالا جیسے ورلڈ لیڈر ہے بھائی صاحب جب موڈی جی کا وہاں پر ایرو پلین یوئی میں کھڑا ہوا ہوگا بھائی کرون پرنس کے بھی ایک طرح موڈ میں پانی ہوایا ہوگا کہ اتنا بڑا اجاز مجھے جی یہ دو بندوں کے پاس ہے بائٹن کے پاس ہے موڈی جی کے پاس ہے پوری دنیا میرا پر اندازہ لگا شہزادہ بھی اجاز کہا کہ گریب گریب اتنے بڑے بڑے اجاز ہیں بلکل یار بہت بڑا سواگت یار لکس اب آپ نے ایڈوکیشن کے بات کی انڈیا میں اچھی ایڈوکیشن ہے وہاں کے بچے سائنٹس بن رہے ہیں اپنے اس رو کو سب کر رہے ہیں سستے میں بنا رہے ہیں پاکستان کی ایڈوکیشن سسٹم میں لشکر تیبہ جیش محمد حافظ ای اسامہ بلالدن جیسے ہمارے ہیرو بن گئے تو دونوں ملکوں کے اندر تعلیم کے میار پر اگر آپ کچھ کہہ سکے تو میں کتنا فرق ہے وہ سائنٹس پیدا کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں دہشتگرد پیدا کر رہے ہیں بس ریزلٹ آپ نے بتائی دیا تو اس میں میں کیا بولوں یعنی ایک ایڈوکیشنل سسٹم جو ہے وہ تو لوگوں تیار کرتے ہیں کہ اس زمانے کی اکانومی اس زمانے کا سوشل آرڈر اس زمانے کی سیاست کو کس طرح بیلنس میں رہنا چاہیے اس کے لیے ایڈوکیشن اس کے مطابق ہونی چاہیے یہ جو ایڈوکیشن دیتے ہیں وہ ساتھویں صدی کے ویلیوز پہ ہے جو اگزسٹ ہی نہیں کرتی آج بھئی آپ دیکھیں یہ ایک مط ہے کہ اسلام میں ہر چیز دی گئی ہے رسول اللہ کی ڈیس کے بعد ہی جھگڑا ہو گیا کہ who will succeed him تو basic question کا اس میں کوئی جواب نہیں ہے اس کے بعد کئی چیزوں پہ جھگڑا ہے یہ وہ یہ جس دن ان کو یہ سمجھ آ جائے گی نا کہ ساتھویں صدی اکیسویں صدی پہ impose نہیں ہو سکتی پاکستان کا زین اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ازاد ہو جائیں گے یہ ازادی وہاں کی elite power elite ہی کر سکتی ہے لیکن ان کو فائدہ ہے نا کہ ملک لوگ اسی میں رہیں اور میں نے اپنی elite میں جا کے دیکھا ہے ان کا lifestyle وہی ہے جو ایک امیر لوگوں کا ہوتا ہے نوکر بھی بہت ہیں اور ہر قسم کی جو ہے چیز ان کے پاس ہے لیکن ان کو کوئی خیال نہیں کہ عوام کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے تو یہ education ہماری جو ہے وہ ہمیں ایک جنونی بنانے کے لیے دی گئی ہے تو جنون کا کوئی future نہیں ہے اس دنیا میں عقل کا future ہے